سب سے پہلے ہمیں ایک ڈیش بس بوسا کے نام سے یہ دو طرح کی بنتی ہے ایک تو میں وہ چینل پر سکھا چکا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کو یہ پرس ڈے یا سیکنڈ ڈے یا پر ڈے یا کسی بھی ایک دن آپ کو سیکھنے کو ملے لی اور دوسری جو ہے وہ کوپونٹ ٹیک کی ہے وہ آپ کو یہاں سکھا رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت اچھی اور زبردست ڈیش ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں لینے ہیں ایکس لینے ہیں فائد ایکس لینے ہیں اچھا میں پانچ اس میں کرے ہیں اور اس میں میں ہندر اللہ اس میں شوگر ڈالی ہے اچھا rebellan مکس کر لینا ہے اور پوٹی دن مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں کوکونٹ ایڈ کر دینا ہے کوکونٹ ایڈ کر کے پھر اس کو تھوڑا مکس کریں گے اچھا جی اس کے بعد آپ نے اس میں آئل سوجی اور ملک پاورٹس کی چیزیں جو ہے آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اچھا مکس کرنے کے بعد پھر اس میں لاسٹ میں جو ہے آپ نے اس میں بیکنگ پاورٹر اور ساتھ ہی اس میں ایسٹ ایڈ کرنا ہے اسے لازمی ایڈ کرنا ہے 6 گرام میں نے اس میں ایز لیا ہے اور 6 گرام ہی میں نے اس میں بیکنگ پورٹر لیا ہے تو دو مہت سے ایڈ کرنا ہے اس کو اپنے اچھی طریقے سے میکس کرنا ہے اگر اچھی طریقے سے میکس نہیں کریں گے اس کے اندر پہ ایز کی ایز کی تو اس کو آپ نے کافی دیر کم صرف دو سے تین مرتے تک کہ آپ نے اس کو اچھی طرح میکس کرتے ہیں اچھا یہ میکس ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ایڈش لیں گے اور اس میں ڈال کے اس کو بیک کریں گے اچھا اس کو بیک میں کروں گا ون ایٹی پہ کروں گا اور کم سے کم اس کو ٹونٹی فائب سے تھرٹی منٹ اور جب آپ اس کو بیک کریں تو کم سے کم آئے نا آپ اس کو پندرہ منٹ کے بعد اس کو چیک کر لیے گا کیونکہ سب اون کے الگ جو ہے تیمپریچر ہوتے ہیں کیونکہ آپ اسے حساب سے یہ جلدی بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اون ہے وہ زیادہ ٹائم بھی لے پہنٹی سے چالیس منٹ بھی لے تو جو میں ٹائم بتاتا ہوں وہ میں اپنے اون کے ساپ سے بتاتا ہوں تو آپ لوگ جو بیک کرتے ہیں تو آپ اپنے اون کے ساپ سے کیجئے گا چلی اس کو میں بیک کروں اس کو بیک کرنے کے بعد پھر جب تک کہ یہ بیک ہوتا ہے ہم اس کا بنائیں گی شیرہ مطلب شوگر سیرپ شوگر سیرپ کے لیے میں نے لیے فور ہنڈر گرم میں نے لیے شوگر نورمل شوگر جو گھر میں ہوتی ہے اور اس میں ٹو ہنڈر ایمیل میں اس میں پانی آئٹ کروں اچھا اس کا آدھا لینا اگر ٹائم ہنڈر گرم میں نے لیے شوگر تو ٹو ففٹی ایمیل اس میں پانی ڈالیں جتنی شوگر ہوگی اس کا حاف پانی ہوگا اور اس میں چاہے کہ آپ لیمن بھی ڈال دیں تا کہ یہ طرح سے یہ وائٹنس میں بھی آجائے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے چلی اس میں میں نے لیمن بھی ڈال دیا اس سے کیا ہوگا اس کی طورتہ کلر بھی اس کا وائٹنس آجائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی آجائے گا اچھا یہ ہمارے شوگر سیرپ ریڈی ہو گیا اچھا اس کو زیادہ نہیں پڑھا اپنے یہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا ایک تارگا ہونا چاہیے اس کو ہم رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے اور جب تک کہ وہ ہمارے بیک ہوتا ہے جیسے ہی بیک ہو کے اس کو باہر نکالیں بیک ہو جائے تو اس کی اپنے فوراں اس کی کٹنگ کر لیں گے اور آپ کی نیپ جو ہے تو اس کی تیز ہونے چاہیے تک کہ اس کی کٹنگ جو ہے نا اچھی ہے آپ اپنی مرضی سے سلائسز میں جیسا آپ کو چاہے ہیں آپ کو سکوئر میں اس کو کٹنگ کرنا چاہے سکوئر میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ چینج کرنا ہے تو اپنی مرضی سے وہ کٹنگ آپ کے اپنے اپنے اوپر ہے شوہر صرف ٹھنڈا ہو گیا تھا اس کو میں نے گرم کیا ہے آپ نے گرم گرم جائے آپ نے اس پہ اپنے شیرا اس پہ اپلائے کرنا ہے اس کو پورا ڈپ کر دینا ہے یہ پورا شیرا جائے ہیں نے شوگر شیر جائے اس پہ پورا ایڈ کر دی ہے کیکہ اب یہ ہو گیا آپ اس کے اوپر کیا کریں گے چھوڑا سا بادام وغیرہ بادام اپستہ کاجو جو بھی ہے آپ نے اس پہ کٹنگ کر کے اوپر ڈال دیں یہ ہے والمنٹ میں نے کٹنگ کر لی کٹنگ کر کے باری پاری آپ چاہیں تو اس کے اوپر کوکونٹ بھی آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا یہ رڈی ہو گیا اچھا چاہیے جی میں آپ کو اس کو دکھا کے بھی چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ رڈی ہو گیا ہے اس کا ٹپچر دیکھیں اس میں اس جو ہے وہ لاز میں ڈالی ہے گا اس کے ساتھ بیکنگ پورٹ اس کو ڈپ رہنے دی گیا اور آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو پہلے بنا کے رکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ دن پہلے اس کو بنا کے فریج میں رکھ دیں جب آپ کو چاہیے ہو اب اس کو نکالیں اور ٹھنڈر ٹھنڈر سرپ کریں تو اس کو ضرور ٹرے کیجئے گا مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا